تو اس کے بعد اب سوشل میڈیا مینجمنٹ کو میں آٹومیشن کی بات کر رہا ہوں اور مارکٹنگ کی آٹومیشن بھی کریں گے ہم جس لیول تک ہو سکی مارکٹنگ کی آٹومیشن بھی کریں گے اور اس کورس میں ہم نے آرگینک جو ہے نا آرگینک جو ہے وہ مارکٹنگ کی بات کرنی ہم ایڈز کی بات نہیں کریں گے ہم فری ویس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم مارکٹ کر سکتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کو ہم اس کی بات کریں گے سو ابھی سب سے پہلے میں پلیٹ فارمز کو ڈسکس کرتا ہوں کہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو میں ڈسکس کروں گا اس کورس کے اندر تو لیٹس تارٹ یہ آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پانچ نظر آرہے ہیں آپ کو جو میں اس کورس میں ڈسکس کرنے جاؤں گا تو سب سے پہلے میں پلائٹفارم کی بات کرتا ہوں کہ کون سے وہ پلائٹفارم زندگی جو ہم اس قورس میں ڈسکس کریں گے اور وہ یہ آپ کے سامنے پانچ پلائٹفارمز نظر آ رہے ہیں فیس بک ہم ڈسکس کریں گے ٹویٹر ڈسکس کریں گے لینگڈین ڈسکس کریں گے انسٹاگرام ڈسکس کریں گے پینٹریست ڈسکس کریں گے یہ پانچور پلائٹفارمز ہیں جو ہم لوگ اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے ان پر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ان پر مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے ہم سب کی بات کریں گے اور یہ آپ کے بگیسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں بیجر سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں جو ٹرافک کا سب سے زیادہ شیئر رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں ورنہ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز تو اور بھی بہت سارے ہیں تو ہم ان کے اوپر مینجمنٹ اور مارکیٹنگ دونوں کو بسکس کریں گے کہ ہم نے دونوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور میکسیمم آؤٹپٹ لے کے آنی ہے ہم نے کس طرح سے اپنے سوشل میڈیا کیمپین کو پروڈکٹیب بنانا ہے